جوائن آر تیلیگرام چینل فور فری بیننگ ٹیمز فری گیو بیز ایکسائٹنگ آفرز ان لاسٹ مومنٹ اپ ڈیٹس تیلیگرام چینل جوائننگ لنک is in ڈسکرپشن باکس نموشکار دوستو تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھی ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے راجستان رویلز اور چننائی سوپر کینگز کے بیچ میں ہونے والے اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں بھی آب لوگ کل کی طرحی بہت اچھا خاصا profit کما سکتے ہو اگر آپ اس ویڈیو کو د arrows سے دیکھ لیتے ہو دوستو دیکھو کل ہوالو جو میز تھا ہای اوس میں ہم نے کافی اچھا profit کمایا اس سے پہلے پرسو ہوالو جو میز تھا اس میں بھی ہم نے q leave ki کافی اچھا خاصا profit کمایا اور اس سے پہلے والا جو میز تھا اس میں بھی ہم نے q leave ki کافی اچھا profit کمایا ریگولرلی کلین سویپ ہے کلین سویپ ہم اپنے چینل پہ کرتے آ رہے ہیں ریگولرلی پروفٹ پہ پروفٹ ہم اپنے چینل پہ کماتے آ رہے ہیں اور اس کا دوستو صرف ایک ہی ریجن ہے اور وہ ریجن ہے اپنے ویڈیوز اور اپنے ویڈیوز میں جو انفرومیشن میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دوستو ہر ایک ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے بہت امپورٹنٹ انفرومیشن لے کے آتا ہوں جس کو اگر آپ دھیان سے سن لیتے ہو اور اس کے اکورڈنگ اپنی ٹیم بنا لیتے ہو تو پھر آپ سمول لیگ کے ساتھ ساتھ گرینڈ لیگ میں بھی کافی اچھا پرائز جید سکتے ہو اور دوستو سیم بات جو ہے آج کے اس میچ میں بھی ہے کہ اگر آپ کو اس میچ میں دوستو پروفٹ کمانا ہے اگر آپ کو اس میچ میں جیتنا ہے تو آپ کو دیکھو کچھ بھی نہیں کرنا بس اس ویڈیو کو شٹارٹنگ سے لے کے اند تک پورا دیکھ لینا ہے دھیان سے دیکھ لینا ہے اور جتنی بھی انفومیشن میں آپ کو بتاؤں اس کو دھیان سے سن لینا ہے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ سے ایک بات ہو جیتا کہ آپ کو پتائے گی IPL کے تو اب زیادہ میچ بچے نہیں ہے ساتھ اٹھ میچ اور بچے ہیں اس کے بعد IPL جو ہے ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد کیا کریں گے بھائی اس کے بعد آپ کو پتائے گی تورنت ہی تی ٹی بلاسٹ بھی سٹارٹ ہو جائے گا IPL کے ختم ہونے سے پہلے ہی T20 بلاسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد KPL سٹارٹ ہو رہا ہے اور KPL میں تو اپنا ریکورڈ ہے جتنے بھی میچ کور کی ہیں almost ہر ایک میچ میں پروفٹ کمائیا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتائے گی دو تین مہینوں کے بعد ہی T20 ورڈ کپ ہے تو یار ان سب میچ میں بھی آپ کو پروفٹ کمانا ہوگا of course کمانا ہوگا یار پروفٹ کس کو نیچے تو دیکھو اگر آپ کو پروفٹ کماتے رہنا ہے fantasy cricket میں ایسے ہی آگے بھی تو آپ کو کچھ بھی بڑا کام نہیں کرنا آپ کو وہ ہی کام کرنا ہے دوستو جو چار لاکھ سے بھی جیادا لوگ already کر چکے ہیں کیا کرنا ہے وہ دیکھو یار نیچے لال والا بٹن سبسکرائب والا جس بھی بھائی نے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ یار چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لےنا اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی update میں آپ لوگوں کے لیے اپنے youtube چینل پر لے کیا ہوگا وہ ساری کی ساری update آپ تک صحیح سلامت پہنچتی رہیں گی اور جب تک آپ کے پاس update پہنچتی رہیں گی prediction پہنچتی رہیں گی تب تک آپ کی winning ہوتی رہیں گی تو چار لاکھ سے بھی جیادا لوگوں نے ہم پہ بھروسہ دکھایا ہے ان کا میں پیسلے کئی سالوں سے ایک دم فری میں profit کروا رہا ہوں تو آپ کا بھی کروا دوں گا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے اس لیے بول رہا ہوں ایک دم فریقہ ہے جس بھی بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لینا بات کرتے ہیں دوستو دیکھو اس میچ کے بارے میں تو یہ ویالا جو میچ ہے آج سام کو ساڑھے ساتھ بجے بربن سٹیڈیوم میں کھلا جائے گا اب بربن سٹیڈیوم کے بارے میں میں آپ کو already اس سیزن میں بہت کچھ بتا چکا ہوں کی کس طریقے سے یہ بیٹس مین کو سپورٹ کرتا ہے کس طریقے سے یہ باقی سب میدان سے سب سے یادہ ہائی سکورنگ وینیو رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو پچھ اور ویدر کے بارے میں تو دیکھو یار موسم تو یہاں کا ساف رہ گا سام کا میں سے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو حلکی بہت ڈیو آ جائے گی تو آ جائے گی باقی اس کے بھی چانسز کم ہیں لیکن سب سے ایپورنٹ بات یہاں کا جو پچھ ایار وہ بیٹس مین کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور خاص کر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پیسرز کو بھی یہاں پر تھوڑا سپورٹ ملتا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات جرور بولنا چاہوں گا کہ اس پچھ ریپورٹ کو فائنل مص من لینا ٹھیک ہے بیٹس مین کو یہاں پر سپورٹ ملے گا اس کی چنطہ ہی نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی میدان ہے نا وانگ کھڑے لے لو ڈیوائی پارٹی لے لو ٹھیک ہے برابن لے لو یا پھر وہ جو بھی ہے ایم سی اے بگیرا سب میں سے سب سے زیادہ جو بیٹنگ کو سپورٹ کرتا ہے وہ ہے برابن سٹریم میں جس میں آج کا میچ کھیلا جا رہا ہے تو ہائی سکورنگ میں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو لیکن جو چیز ہے کہ پیسرز کو ہی سپورٹ کرے گا وہ میں کنفرم نہیں بول سکتا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہاں پر سپینر کو بھی سپورٹ ملے کیونکہ جو پیس ہیں وہ دھیرے دھیرے تھوڑے سے سلو ہو رہے ہیں تھوڑے سے عجیب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے سپینر کو جو ہے سپورٹ ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں تو آپ سے یہی بولوں گا کہ اپنی جو فائنل پیس ریپورٹ ہوگی اس کا آپ کو ویٹ کرنا ہے جو کہ اپنے پاس ڈوز کے بعد آئے گی جو کہ میں آپ کے ساتھ ٹیلیگرام چینل پر شیئر کروں گا دوستو میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا دوں آگے اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے ہی ٹیم نیوز بتاؤں گا وینیو ریپورٹ بتاؤں گا ٹھیک ہے ایکسپیکٹیڈ پلینگ لیون بتاؤں گا ڈیتھوار بولاوٹ بتاؤں گا پلینگ لیون کے سارے ریکورٹ بتاؤں گا پلیئر بیٹل بتاؤں گا ٹھیک ہے بہت ساری انفرومیشن آپ کو آگے اس ویڈیو میں ملنے والی ہے لیکن دوستو ایک چیز جو آپ کو آگے اس ویڈیو میں نہیں مل سکتی وہ ہے یار اس میچ کی فائنل ٹیم کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ابھی تک اس میچ کا ٹوست نہیں ہوا ہے اور جب تک یار میچ کا ٹوست نہیں ہو جاتا تب تک اپنی بھی فائنل ٹیم نہیں بن سکتی کیونکہ ٹوست ہونے کے بعد اپنے پاس بہت ساری اپ ڈیٹ آتی ہیں اور وہ جو بھی اپ ڈیٹ آئیں گی ان کو دھیان میں رکھے ہم اپنی فائنل ٹیم بناتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اپنے ٹیلیگرام چینل پر شیئر کر دی جائے گی ایک دم فری آف کوش ٹھیک ہے وہ ہی ٹیم دوستو جس سے میں کھیلتا ہوں جس سے اپنے پوری فینٹیسی سپورٹ کی فیملی کھیلتی ہے ایک دم فری آف کوش آپ کے ساتھ ٹیلیگرام چینل پر ٹوست کے بعد شیئر کی جائے گی تو سب سے ایمپورٹنٹ بات کہ جس بھی بھائی نے ابھی دکھ ہمارا ٹیلیگرام چینل جوئننے کی ہے وہ یا جرور سے کر لینا ٹیلیگرام چینل کی فری جوئننگ لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپچین و کومنٹ باکس میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس لنک پر کلک کروگے دو تین سیکنڈ کے اندر ہی ہمارے ڈیلیگرام چینل سے آپ جوڑ جاؤ گے لگ بگ ایک لاکھ کے سمتنگ لوگ وہاں پر ہم سے جڑے ہوئے اور ڈیلی ہماری فائنل ٹیم اور فائنل اپ ڈیٹ کا ایک دم فری میں فائدہ اٹھا کے بہت اچھے کاسی بیننگ کر رہے ہیں تو اگر آپ نہیں جڑے ہو آپ کو ضرور سے جڑنا ہے ابھی جا کر جڑنا چاہو ابھی جا کر جڑ جڑ جاؤ یا پھر اس ویڈیو کو تو یہ جو پسلے چار میچ اس پٹکولر میدان میں کھیلے گئے ہیں ان کے سارا جو ریکورڈ ہے وہ آپ کی سکرن کے سامنے ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ پانچ مہی والا میچ ہی دیکھ لو اس میں اگر آپ دیکھو گے تو نو وکیٹ فاش بولر سکور دو وکیٹ سپینر کو ملے تھے اور دو سو کے سمتنگ سکور گیا تھا ٹھیک ہے پھر سہ مہی کو یہ والا میچ کھیلا گیا اس میں آپ دیکھو گے تو فاش بولر سکور سپینر کو دونوں کو برابر چار چار وکیٹ ملے اور ایک سو اسی کے سمتنگ اس میں سکور گیا تھا اس میں آپ دیکھو گے تیسرا تیرہ مہی کو جو کھیلا گیا تھا تھوڑا گیپ کے بعد کھیلا گیا تھا دس وکیٹ فاش بولر سکو سات وکیٹ سپینر کو اور دو سو کے اوپر سکور اس میچ میں بھی گیا تھا اور جو پندرہ مہی والا میچ تھا اس میں آٹھ وکیٹ فاش بولر کو پانچ پکٹ سپینر کو اور ایک سو اسی کے سمتنگ جو سکور ہے وہ اس میج میں بھی گیا تھا تو میری ایک چیز جو ہے وہ پروو ہو گئی گیا کہ یہاں پر ہائی سکورنگ میج دیکھنے کو مل سکتا ہے بیٹس میں کو یہاں پر کافی زیادہ سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کرو دوستو دوسری چیز کی تو وہ نوٹیس کرنا بہت جیدہ ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اس والے میج میں اگر آپ دیکھو گے تو راجستان رویس جیت کئی تھی 24 رن سے پنجاب جیت کئی تھی 54 رن سے مومبائی جیت کئی تھی 5 رن سے اور ڈیلی کیپٹل جیت کئی تھی 21 رن سے مطلب کہ پچھلے جو چار میج اس پرٹیکلر میدان میں کھیلے گئے ہیں ان میں اسی ٹیم نے وین کیا ہے جس نے پہلے بیٹنگ کیا ہے چیز کرنے والی ٹیم نے یہاں پر وین نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دیو جو ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ رول پلے نہیں کرتا ہے اور اور اسی ٹیم کو ایڈوانٹیج ملتا ہے جو پہلے بیٹنگ کرتی ہے کیونکہ جیسے جیسے گیم آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے پیچ سے اور زیادہ سلو ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو دھیان رکھنا جو بھی ٹیم آج دوست جیتے گی اس سے پہلے بیٹنگ کرنی چیئے یا پھر ایک طریقے سے ایسا کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی اس کے چیزنے کے چاند سے جس میچ میں زیادہ ہوں گے اور تیسری چیز اگر آپ نوٹیس کرو یہاں پر تو کبھی آپ دیکھو کہ پیسر اور سپینر کو لگ بگ برابر ویکٹ مل رہے ہیں تو کبھی پیسر اور سپینر میں پیسر کو سب سے زیادہ ویکٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا کبھی کبھی سین ہو رہا ہے کبھی برابر کبھی فاسٹ بولر کو زیادہ تو اس کے بارے میں ہم دیکھو بات کریں گے میں آپ کو بول رہا ہوں پہلے ہی کہ ایک بار فائنل جو پچھ رپورٹ ہے وہ آ جانے تو میں آپ کے ساتھ اپنے ٹیلیگرام چینل پر شیئر کروں گا اس کو دیکھنا آپ آرام سے اپنے ٹیم موڈیفائی کرنا اس لئے بولوں ٹیلیگرام چینل ضرور سے زون کر لینا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن اور کومنٹ بوکس میں مل جائے گی بات کریں دوستو اگر ہم ان دونوں ٹیمز کے head to head record اور recent performance کے بارے میں تو head to head record دیکھو اس سیزن میں ابھی تک ایک بھی میچ ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں کھیلانے کی ہے پچھلے سیزن میں دو میچ کھیلے گئے تھے ایک راجستان تو ایک چینلائی جیت گئی تھی اور overall اگر آپ دیکھو گئے تو 26 میچ کھیلے جاتے ہیں جن میں راجستان 11 بار اور چینلائی 15 بار جیتی ہے ٹھیک ہے اب بات کریں دوستو اگر اس سیزن کی تو یار اس سیزن میں راجستان کی جو performance ہے وہ کافی سیزن میں 8 میچ جیت چکے ہیں 5 میچ ہار چکے ہیں اور ابھی point stable میں 3rd position پر بیٹھے ہیں اگر دوستو یہ والا میچ یہ جیت جاتے ہیں تو ان کے جو ٹیم ہے وہ qualify کر جائے گی play off کے لیے اگر ہار جاتے ہیں تب بھی کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ 99% پھر بھی یہ ٹیم qualify کر جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر میں بات کروں چینلائی کی تو یہ eliminate ہوئی چکے ہیں تیرے میچ میں only 4 میں جیتی ہیں 9 میچ ساری ہے اور point stable میں 9th position پر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ دوستو دیکھو ویڈیو میں آگے بنیس پر میں آپ سے ایک بات ضرور بولنا چاہوں گا آپ نے ہمارا اتنا ویڈیو دیکھ لیں اپنے آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہے اور پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو یار ایک لائک ضرور کر دینا ٹھیک ہے زیادہ نہیں زیادہ زیادہ میں آپ سے 6000 لائک اس ویڈیو پر expect کر رہا ہوں کہ 6000 لائک تو آپ complete کری دیکھو ٹھیک ہے دیکھو ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے لئے اپنی سمولی کی ٹیم ایک دم فریمیں لاتا ہی ہوں گریلی کی ٹیم پر آپ کو پروائیڈ کرواتا ہی رہتا ہوں ٹھیک ہے جو giveaways ہیں offers ہیں وال بھی لاتا رہتا ہوں تو اتنا تو آپ بھی کر سکتے ہو تو جس بھی بھائیں یار ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو وہ لائک ضرور کر دینا ٹھیک ہے بات کریں دوستو winning probability ٹھیک ہے تو میرے کو لگتا ہے بھائی راجستان کی جو ٹیم ہے اس کے جیتنے کے چانسے چین نائی کی ٹیم سے تھوڑے سی زیادہ ہیں کیونکہ چین نائی کی ٹیم ہو سکتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ experiment کر رہے ہیں نئے نئے پلیئرز کو کھلا رہی ہے ٹھیک ہے اور وہیں اگر میں بات رو راجستان کی تو راجستان کے پاس کئی نہ کئی ایسے چانسے ہیں کہ top 2 میں یہ finish کر دیں سمجھ رہے ہو top 2 میں اور top 2 میں آنے کے چانسے جو ہیں وہ اچھے خاصے ہیں اور top 2 میں آنے کے advantage بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو my11 circle کی دوستو جو download link ہے وہ آپ کو نیچے description اور comment box میں مل جائے گی ٹھیک ہے اس link سے جیسے ہی آپ my11 circle کو download کروگے سب سے پہلا benefit جو آپ کو ہوگا دوستو وہ ہوگا 1500 روپ تک کا sign up bonus آپ کے account میں ایک دم free of cost deposit کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو download کر لینا چیئے link آپ کو نیچے description اور comment box میں مل جائے گی جیسے ہی آپ پر اپنا first time deposit کروگے تو آپ کو 20% extra cash بھی ملے گا ایک deposit code ہے میں نے آپ کو description میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈال دے نا 20% extra cash ملے گا یہ bonus نہیں ہے یہ آپ کو direct اپنے اس میں ملے گا اور آپ اس کا کسی بھی طریقے سے use کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے لئے دوستو beat the expert ٹھیک ہے جس میں expert کو ہرہا ہو اور 5 کونہ cash prize آپ جید سکتے ہو direct جس میں بھی لوگ جو ہے کافی اچھا کا سا win کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھیں ساتھ جو first price ہے وہ my11 circle پر daily جاتا ہے ایک کروڑ روپے کا جس کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو gadget link وغیرہ بھی یہاں پر سلتی ہیں کبھی جو bullet bike ہے کبھی وہ ملتی ہے کبھی iphone وغیرہ بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو my11 circle کی download link دوستو آپ کو ڈسکرپ چین ور کومنٹ بکس میں ملی جائے گی جس میں download نہیں کیا ہو وہ کر سکتا ہے بات کریں دوستو اگر ہم team news کے بارے میں تو جیسا کہ میں آپ کو بتایا جب تک میں start news آتا تب تک اپنے پاس دونوں teams کی طرف سے کچھ news آتی رہتی ہیں اور ابھی تک اپنے پاس جو بھی news ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک اچھا دوستو راجستان کی team کی بات کروں تو ایک important news اور ایک کافی اچھی news راجستان کی team کے لیے آپ کو بتایا کہ اپنے بچے کی جنم کے لیے واپس اپنے گھر چلے گئے تھے اور کچھ time بعد اب واپس india آج گئے ہیں اور راجستان کی team میں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میچ میں کھیلتے بھی بھی دکھ جائیں کیونکہ راجستان کی لیے یہ والا میچ کافی important ہے اب دوستو دیکھو شمدین ہیٹمائر واپس آتو گئے ہیں لیکن ایسی کوئی official news آئی نہیں ہے کہ بھائی شمدین ہیٹمائر یہ والا میچ کھیلیں گے ہی کھیلیں گے ہو سکتا ہے نہیں کھیلیں ٹھیک official news نہیں آئی ہے یہ صرف اندازے لگایا گیا کہ کھیل سکتا ہے official news آنے تو کوئی بھی میں آپ کے ساتھ اپنے پر پوشٹ کر دوں گا ٹھیک ہے دوسری بات دوستو یہ والی چیز دیکھو کہ بٹلر نے چینائی سپر کنگز کے گینج جو 6 میچ کھیلیں اس میں 265 رن بنا دیئے 150 کے something ان کی strike rate رہتی ہے اور 66 کے something کا ان کا betting جوز بٹلر چینائی سپر کنگز کافی اچھا performance کر سکتے ہیں کافی جیادہ اچھا performance کر سکتے ہیں اگر ان کا بلہ چل گیا جوز بٹلر کو دوستو ایک ایسا بولر ہے جو پریشان کر سکتا ہے تھوڑا بہت اور اس کے بارے میں ہم آگے اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن دھیان رکھنا اگر وہ بولر اس میچ میں نہیں کھیلتا تو پھر بٹلر آپ کے لئے بہت اچھے پیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جب تک میچ سٹارٹ نہیں ہو جاتا تب تک اپنے پاس نیوز آتی رہتی ہے اور اگر ایسی کوئی نیوز آتی ہے ایسی کوئی update آتی ہے جو کہ مجھے لگے مجھے لگا کہ آپ کو بتانا ضرور ہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اپنے telegram channel پر شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو telegram channel آپ کو ضرور سے join کر لینا ہے تیسری بار بول رہا ہوں کیونکہ آپ کا بہت زیادہ ضرور ہی ہے link آپ کو نیچے description اور comment box میں مل جائے گی بات کریں دوستو چننائی super kings کی ٹیم نیوز کے بارے میں تو وہ بھی آپ کو ابھی اپنی screen کے اوپر دیکھ پاری ہوگی ٹھیک ہے ایک ایک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ پسلے میچ میں کچھ بڑے player رائیڈو نہیں کھلے تھے اور بھی دو تین بڑے player ہیں جیسے کہ دکشانہ نہیں کھلے تھے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے چننائی super kings کی جو ٹیم ہے وہ اس میچ میں ان سب کو واپس بلائے ان سب کو واپس کھلایا جائے batsman کو تو کھلائی سکتی ہے رائیڈو اور اتھپا کو تو واپس لائی سکتی ہے کیونکہ بیٹنگ موٹر کافی زیادہ کمزور ہو گیا تھا پسلے میچ میں ٹھیک ہے تو دیکھ سکتا ہے اس میچ میں کیونکہ CSK کا بھی آخری میچ ہے تو ہو سکتا ہے ایک win کے ساتھ ختم کرنا چاہے ایک جیت کے ساتھ ختم کرنا چاہے تو اپنے جو main player ہیں ان کو واپس بلائے کھیلنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو یہ چیز اور بتائی ہے پسلے میچ میں بھی بتائی تھی جب CSK کا میچ یہ بات بتائی تھی اور اس میچ میں بھی بھولوں گا کہ CSK اپنی playing level میں unexpected change کر سکتی ہے ٹھیک ہے experiment کر سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک جو آگے record میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کافی important record ہے دھیان رکنا کیونکہ موین علی نے butler کو 6 میچ میں سے 3 بار آؤٹ کیا ہے بہت اچھی bowling کرتے ہیں موین علی butler کے سامنے اور butler کو یہ فسا سکتے ہیں لیکن دکھت سے پہیک ہے کہ بھائی موین علی کو کیا پتہ power play کے اندر bowling ہی نہیں دی جائے ہو جاتا ہے bowling دی بھی جائے گی تو 5-6-5-5-5-0-1 دی جائے گی تب تک جو جو اس butler جو ہے اچھا خاطہ ڈیمیج کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کو آؤٹ کرنے کے لئے اور کیا چین نائی کی ٹیم کر سکتی ہے موین کی علاوہ اس کے بارے میں ہم آگے ویڈیو میں بات کریں گے لیکن دھیارکنا موین علی بھی آپ کی ٹیم دلے کافی اچھے پک رہنے والے ہیں butler کا ویگیٹ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو وہی بات ہے جب تک اپنے پاس جو ہے ڈیمی نیشم میں نے لکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی تک کنفرم ہوا ہے شمران ہیٹمائر کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے اگر دوستو شمران ہیٹمائر کھیلتے ہیں اور میرے کو لگتا ہے کہ 90% کھیلیں گے تو پھر جیمی نیشم کی جگہ وہ اس ٹیم میں آ جائیں گے اور اس کی جگہ ہم اپنی ٹیم میں بھی رکھ سکتے ہیں ہیٹمائر کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوستو نیچے سے اگر میں بات کروں تو یوز ویندر چہل بھی میری ٹیم میں 100% تو راجستان کی ٹیم کی طرف سے یہ تین پلیئر کچھ ایسے ہیں جو کی میری فائنل جو سمولی کی ٹیم ہوگی اس میں رہیں گے رہیں گے most probable پلیئر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سچوی دیشوال دیودیت پڑھیکل اور نیچے سے ٹرینٹ بولٹ یہ تین ایسے ہیں جن کو میں ہو سکتا ہے اپنی فائنل ٹیم میں رکھوں ٹھیک ہے باقی جو فکس ہیں وہ تو بتا ہی دیا اور باقی دوستو اگر میں ان سبھی پلیئر کے سارے ریکوڈ کی بات کروں تو وہ بھی آپ کو اپنی سکرین گو پر دیکھ پا رہوں گی یہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے لیے کیونکہ ان سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے جو پلیئر ہے وہ حالہ کی اس ٹائم پر کس طریقے کی فوم میں ہے جو سپٹلر کے اگر میں بات کروں چار میچ آپ دیکھو گے چار میچ سے میکسیمم پاری ہی تیس رنوگی آئی ہے سٹارٹل میں انہوں نے کافی اچھی پرفومنس کی تھی ستک بھی ماری تھا دو تین پچھلے سیزن میں ایمین لویس کے ساتھ مل کے چینلائی سپر کنگز کے اگنسٹ بہت اچھی پاری کھیلی دی اگر آپ کو یاد ہو تو جیس پال ہو سکتا ہے میری فائنل ٹیم میں رہے دھیان رکھنا ٹھیک اس کے علاوہ دوستو سنجو سیمزن پسلے چار میچ میں سے 32 رنوگی ایک پاری کھیل چکویا ہے دیو در پٹیکل بھی دوستو نمبر چیار پر بہت اچھی پاری کھیل رہا ہے پچھلے تین میچ میں آپ دیکھو گے تو ایک بھی میچ میں 30 سے نیچے کا سکور نہیں ہے اور ریان پراغ دوستو اپنی ٹیم میں نہیں رہیں گے کیونکہ ان کا جو بیٹنگ وٹر وہ فکس نہیں ہے کافی جیزا ڈاؤن بھی آتے ہیں اور بولنگ بھی نہیں کرواتے ہیں جیزا ٹھیک ہے تو ریان پراغ کو میں اپنی سمولی کی ٹیم میں نہیں رکھنے والا جیمنیشم کے اگر دوستو میں بات کروں تو ہو سکتا ہے اس میچ میں کھیلیں ہو سکتا ہے نہیں کھیلیں ہو سکتا ہے ان کی دکھر شمبران ہیٹ میر کھیلیں اگر شمبران ہیٹ میر کھیلتے ہیں تو آپ کے لئے گرینڈ لگ کے وہ کافی اچھے پک بن جاتے ہیں دھیان رکھنا پاور ہٹ کر سکتا ہے بات کروں دوستو اگر میں روی اشوین کے بارے میں تو پچھلے چال میچ سے اگر آپ ان کا دیکھو تو وکیٹ اون لی دو ہی لیے ہیں ان کی بیٹنگ پوزیشن بھی فکس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میں اپنی سمول لگ کی ٹیم میں نہیں رکھوں لیکن روی اشوین اس میچ میں اچھی پاپومنس کر سکتا ہے یہ بات دھیان رکھنا ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو گرینڈ لگ کیلئے ضرور سجیشٹ کروں گا کہ گرینڈ لگ کی کچھ ٹیمز میں آپ کو انہیں ضرور رکھنا ٹھیک ہے ٹرام کارڈ بھی اس میچ کے ہو سکتے ہیں لیکن گرینڈ لگ میں آپ ٹرائی کر لینا اور اگر دیکھیں وہ تو میچ کی کنڈیشن کے ساپ سے ہو سکتا ہے سمول لگ کی ٹیم میں بھی رکھنا ہو تو ایک بار فائنل ٹیم کا اب اویٹ کرنا باقی ٹرینٹ بولٹ کے اگر میں بات کروں پسلے چار میچ میں چار وکٹ اپنی ٹیم کے لیے لیے ہیں ایک میچ وکٹ لیے ہیں ٹھیک ٹھیک بولنگ اب کرنے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب جب وہ سٹارٹ ہو گیا تھا سیزن تب ٹھیک پرفومنس کی تھی پھر بیچ میں اچھی پرفومنس نہیں آئی تھی بولٹ کی اور اب واپس دیرے دیرے یہ اپنی فرم میں واپس آ رہے ہیں ٹھیک اب پرشت کرشنا بھی نئے بھی دوستو پسلے چار میچ میں چار وکٹ لیے ہیں ایک جو میچ ہے ان کا وکٹ لیس گیا تھا یوزویندر چہل نے بھی پسلے چار میچ میں پانچ وکٹ لیے ہیں لیکن ایک میچ ان کا بھی وکٹ لیس گیا تھا اور اوپینڈ مکوئی پسلے میچ میں کھلایا گیا دو وکٹ اپنی ٹیم کے نام گئے دوست میں آپ کو بتا دو یوزویندر چہل بھی اس میچ میں کافی اچھی پرفومنس کر سکتے ہیں اور خاص کر کہ تب جب فائنل پس ریپورٹ میں اپنے پاس ایسے آتا ہے کہ یہ والا جو پچھ وہ سپینر کو سپورٹ کرے گا تو دوستو آپ آپ یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ اس میچ کے جو بھی فائنل پس ریپورٹ ہوگی اور جو بھی فائنل پلینگ لیون ہوگی وہ اپنی ٹیم کے اوپر بھی کافی چیزے ایفیک ڈالنے والی ہیں تو جو بھی فائنل پلینگ لیون ہو جو بھی فائنل پس ریپورٹ ہو اس کو آپ کو دھیان سے سمجھ رہا ہے وہ بات میں آپ کو ٹیلیگرام چینل پر بتاؤں بات سپر کنگ کی پلینگ لیون اجروم کرنا ہی اس ٹائم پہ پوسیبل نہیں کچھ بھی چینجز CSK کی ٹیم کر سکتی ہے تو دھیان رکھنا اس کی پلینگ لیون تو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہنے والی باقی فیلال میں دوستو جو ایمپورٹنٹ پلیئر ہیں وہ رو رو گائی 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 میج سے گڑپٹ performance کر رہے ہیں لیکن دی ون کلاس بیٹس میں سب جانتے بات کریں دوستو اگر ان سب پلیئر سارے ریکوڈ ایمپورٹنٹ میچ میں کھلے 30 نوٹ آٹ کی پاری کھلی تھی اور انہیں اس میچ میں واپس موکہ دیا جا سکتا اچھے بیٹس میں تو اگر رکھنا چاہو تو رکھ سکتا شیوام دو پیشلے 3 میچ سے خیل رہے لیکن 32 رانوں کی ضرور آئی تھی کوئی خاص performance آب تک آئی نہیں ہے اس سیزن میں پہلے ضرور آئی تھی لیکن اب یہ بھوڑے delay پڑ گئے میکسیمم سیزن میں کافی اچھی بولنگ کی اگر میں بات رو سولنگ کی پیشلے میچ میں کھلایا گیا تھا 0 وگیٹ دے پیشلے میچ میں کھلایا گیا دو بولنگ ایک سیزن ملنگ ملنگ اچھا سکتے ہیں ایسے نیچے کر دو اگر آپ اپنی ٹیم رکھ رکھ سکتے سکتے پتھی رانہ کو کھلایا نہیں جائے ہو سکتے ان کو replace کر دیا جائے بات کرتے ہیں دو کچھ اپنی بیٹل سارے کافی اچھا بینیفیٹ دینے والا ہے سب سے پہلے بات کریں چین راجستان کے بولرز کے بارے سب سے اوپر دو پلیئر بیٹل آجاتے ہیں وہ include کرتے ہیں گائی وارڈ کو اور اس میں دیکھو ایک چہل کے اگنسٹ ایک بولٹ کے اگنسٹ بینیفی دیا ہے بولٹ بینیفی دیا ہے تو دھیان رکھنا پاور پلی کے اندر اگر بینیفی لینا چاہہے تو بولٹ لے سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی لے چکے ہیں only 18 بول میں 2 وگیٹ لے چکے ہیں 20 رن بھی بولٹ کے سامنے گائی سٹرگل کرتا ہے اور چہل کو بھی پاور پلی پلی آجاتے سٹرگل کروائیں گے ان کو 26 بول میں تیس رن بھی اور دو بار وگیٹ لیا تو دھیان رکھنا گائی بولٹ کے اوپر خطرہ ضرور رہے گا لیکن لینا اپنے کو پڑھے بار وگیٹ دیا اور ساتھ اشوین نے دوستو 20 بول میں 31 رن ضرور دیا لیکن دو بار وگیٹ بھی دیا دیان رکھنا مہین علی کو روی اشوین پریش آن کر سکتا میڈ آ وگیٹ اشوین بولٹ اوپر اشوین چہل کی اگنشت دوستو انہوں 63 بول میں 88 رن ضرور بنائے بھر بھر دیا اور ساتھ بولٹ کو آڈه ہاتھ ضرور لے لیتے چار بول میں 80 رن ضرور بنائے لیکن دو بار ان کو بھر 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 دے سات بار دو اوٹھاپا کو کافی زیادہ پریشان کریں گے اور روی اشوین اوٹھاپا تھا کہ جو ہے سمیت نہیں ہے رائیڈو پی اگر کھیلتے ہیں تو ان کو بھی پریشان کر سکتا ہے 76 بول میں 88 رن ان کو بنانے دیئے اور چار بار ان کا بھی اوٹھاپ لیا ہے دیان رکھنا اوٹھاپا اور رائیڈو اگر اس میچ میں کھیلتے ہیں تو روی اشوین آپ کے لیے کافی اچھے پیگ ہو نئے والے ہیں اوٹھاپ لیا ہے اور خاص کر کے وہ ہے گرینڈ لگ کے لیے سمول لگ کی ٹیم میں اگر نہیں بھی رکھو تو کوئی دکت نہیں ہے کیوں گی پیشلے چیار میچ میں دو بکیٹ ہی لیا ہے اشوین نے اس کے بعد دوستو امباتی رائیڈو اور روی اوٹھاپ کا دو پلیئر بیٹل ہو رہا ہے دونوں ہیں چہل کے گینس تو دونوں نے ان کو بھی پانچ بار اپنا بھی بیٹ دیا ہے امباتی رائیڈو یوزویندر چیل کے گینس ٹرگل کرتے ہیں اسی بول میں only 63 رن منایا ہے دو بار بکیٹ دیا ہے اور اوٹھاپ نے 39 بول میں 44 رن منا کے تین بار اپنا بکیٹ دیا ہے تو دیانتنا یہ جو بولر ہے نا یہ آپ کے لیے کافی امپورٹن رہنے والے ہیں کون کون ہے ٹرینٹ بولٹ یوزویندر چیل اور روی اشوین ان تین بولرز کا ہی نام آیا ہے اور روی اشوین آپ کے لیے grand league کے پک بتا دیا ہے یوزویندر چیل کے لیے small league کے لیے بھی اچھے پیک ہے اب دوستو دیکھو ابھی ہم نے بات کی ہے چین نائی کے بیٹسمن اور راجستان کے بولرز کے بارے میں اب ہم بات کریں گے دوستو راجستان کے بیٹسمن اور چین نائی کے بولرز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے دیکھو یار سبسکرائب نہ ہو تو جس بھی بھائی نے ابھی تک بھی اپنے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو وہ یار چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لینا آپ کا فائدہ ہی ہوگا اس کی گیرینٹی میں دے سکتا ہوں کیونکہ چار لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اگر سبسکرائب کر رکھے ہیں تو مطلب ان کا فائدہ ہو رہا ہے اس لئے کئی سالوں سے میں کروا رہا ہوں ایک دم فری آف کورش ٹھیک ہے تو آپ کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دبا رہا ہے اور جتنے بھی اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کے لئے لے کیا ہوں ان کو دھیان سے دیکھتے جانا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا فائدہ کروائیں گی اور ایکتما فری میں کروائیں گی ٹھیک ہے بات کریں دوستو اگر ہم آر آر کے بیٹسمن اور سی ایس کے کے بولرز کے بارے میں تو یہ بھی اپنے پاس کچھ پیٹر بیٹر ہیں سب سے پہلے جو سپٹر اور موینہ لیگ کا ایک دیکھ لو 25 بول 41 ایک ویگٹ اب آپ بول جو گی بھائی آپ نے تو بولا تھا تین بار ویگٹ لے چکے بلکل لے چکے لیکن یہ صرف IPL کا ریکوڑ ہے IPL میں ایک بار لیا ہے باقی جو ٹی 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 لیگ ہوتی ہیں ان میں دو بار اور لے چکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دے اس تو دیو دیت بڑی کا لوگ میچل چینر کے اگر میں بات کروں تو یہ دیکھ لو چار بول میں پاس رن ایک ویگٹ یہ کچھ زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ only چار بول ہی کھیلی ہیں تو مطلب کچھ زیادہ ایمپورٹنٹ اپن بول نہیں سکتے اس کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو سیمسن اور ڈی جے بڑی کا یہ ایک ٹھیک ٹاٹ پلیئر بیٹال ہے تو دے بول میں اٹھار رن دیتے ہوئے ایک بار ویگٹ جوز بٹلر اور ڈی جے بڑی کا کافی امپورٹنٹ پلیئر بیٹال 21 بول میں 25 فرن دیا ہے اور دو بار ویگٹ لیا ہے ایک بار ویگٹ T20 انٹرنیشنل میں بھی لے سکتے ہیں جوز بٹلر کا تو دھیان رہنا ہے جوز بٹلر کے اوپر خطرہ بڑھ جاتا ہے پہلے موینہ لی بھی تھے اور اس بار جوز بٹلر کے اوپر خطرہ بڑھ جاتا ہے تو دی جے برابو بھی ان کے اوپر ایک خطرہ ہے اور شمران ہیٹ مائرو دی جے برابو کا بھی ایک پلیئر بیٹال ہے 49 بول میں 75 فرن اور 3 بار ویگٹ مطلب کی دونوں ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں 49 بول میں 75 فرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن 3 بار ویگٹ دینا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو مطلب دونوں ایک دوسرے کو پریشان کر سکتے ہیں اب دوستو ایک بار اگر ہم سٹارٹنگ سے ریکیپ کریں تو دیکھو میں نے آپ کو اپنی پچھ رپورٹ بتا دی تھی وینیو رپورٹ بتا دی تھی ٹیم نیوز بتا دی تھی ایکسپیکٹڈ پلینگ لیون بتا دی پلینگ لیون کے سارے ریکوڈ بتا دی اور میں نے آپ کو دونوں ٹیم کے بیٹل دکھائی دی ٹھیک ہے آگے اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو ایک ٹیم دکھانے والا ہوں لیکن وہی بات ہے دوستو یہ جو بھی ٹیم میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کو فائنل مس مجھ لینا یہ صرف ایک ڈیمو ٹیم ہے فائنل ٹیم آپ کو ٹوز کے بعد اپنے ٹیلیگرام چینل پر ملے گی ٹھیک ہے ٹیمیرام چینل کی جو جویننگ انکہ ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن اور کومنٹ بوکس میں مل جائے گی تو جس نے بھی ڈسکرپشن نہیں کیا وہ ویڈیو ختم ہونے والا ہے ویڈیو کو ختم ہونے بعد آپ کو ڈسکرپشن کھولنا یا کومنٹ بوکس کھولنا ہے لنک آپ کو دیکھ جائے گی اس پر کلک کر کے اپنے ٹیلیگرام چینل سے آپ کو چلوڑ جوڑ جانا ہے یہ جو ڈیمو ٹیم میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ تو میں آپ کو صرف اس لئے دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ کو آئیڈیا لگے کہ اس میں کس طریقے کی ٹیم بن سکتی ہے باقی اپنی جو فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلیگرام پر ہی ملے بھی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تو ڈسکرپشن کی پلینگ لیوانی فائنل نہیں ہوئی آپ کو پتا فائنل نہیں ہے باقی اپنی جو ڈیمو ٹیم میں وہ آپ دیکھ لو جو سپٹلار اور سنسو سیمسر کو میں نے رکھا ہوا ادھر سے گائپوارڈ دیو دیت پڑی کل ڈیون کون وے اور یہ سچ جی سوال کو میں نے رکھا ہوا پھر دوستو اور ڈاونڈرین سیکشن سے مہین علی ہے اور روی اشوین کو بھی ایک بار کے لیے رکھ لیا ہو سکتا فائنل ٹیم سے روی اشوین نہیں ہے ٹھیک اس کے لئے تو یوز بیندر چہل موکیش چودری کو بھی رکھ لیا ایک بار ٹرینٹ پورٹ کو بھی رکھ لیا ہو سکتا فائنل ٹیم میں میرے پاس موکیش چودری بھی نہیں ہو ہو سکتا روی اشوین نہیں ہو اگر DJ براو کھلتے ہیں تو ہو سکتا DJ براو کو میں اپنی ٹیم میں اٹھا لوں اگر تک بھی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو وہ یاد ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا 6000 لائکی تو کمپلیٹ کرنے اتنا تو کری سکتے جاتے جاتے اس لائک کے بٹن کو ایک بار دبا کے ضرور جانا ٹھیک ہے captain و ویس captain دوستو اگر میں بات کرو انہی گیار اپ لین میں تو آپ کے لئے روطور آج گائپ بار ایک ٹھیک چوئیش ہو جاتے ہیں اس کے لگتا جانا جاؤ تو ڈیوان گون میں بھی ایک رسکی چوئیش لیکن اچھے بھی ایک ٹھیک ٹھیک چوئیش ہو جاتے ہیں captain و ویس captain چوئیش میں دوستو کوئی آئے گا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ اپنے ٹیلی